میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ویڈیو آپ فوراں دیکھ سکیں اسلام علیکم میں نسرین میرے کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں ویجی ٹیبلز بریانی بنانے جا رہی ہوں یہ ویجی ٹیرین لوگوں کے لیے جو ہمارے ویورس ہیں فرینڈز ہیں ہم نے نون ویجی بریانی بہت ساری ڈالی ہوئی ہیں ہم نے سوچا آج ہم ویجی ٹیبلز بریانی ڈالیں اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ میں نے چھے سو گرام چاوال لیا ہے پانی لیا ہے ایک کٹوری ایک کٹوری مٹر لیا ہے ایک کٹوری ٹاماتر لیا ہے یہ میڈیم سائز دو ٹاماتر ہے یہ شملا مرچ لیا ہے ایک کٹوری یہ ایک شملا مرچ ہے بڑی یہ گاجر لیا ہے میں نے یہ دو بڑی گاجر ہے ہے کی طریقے ہم نے کیسی کر لیا ہے یہ گو بھی لیا ہے میں نے پھول گو بھی یہ بھی ایک کٹوری لیا ہے یہ ایک شمج میں نے دہی لیا ہے یہ دو میڈیم سائز آلو لیا ہے ان کو میں نے پانی میں بگویا ہوئا ہے جائے یا نہیں ہی اس پاری میں نے ایک میڈیم سائز پیاز لیا ہے پانچ ہری میرچ لیا ہے ڈیڑھ انچ کا ادرک کا ٹکڑا لیا ہے میں نے ایسے کٹ لیا ہے ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے اگر آپ لسن نہیں پسند کرتے ہیں تو ادرک کا پیسٹ لے سکتے ہیں میں نے لائل میرچ پاوڈر لیا ہے ایک چمچ یہ کوکوناٹ پاوڈر لیا ہے میں نے دو چمچ تین چمچ نمک لیا ہے نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں دو چھٹکی حل دی لیا ہے آدھا چمچ گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے یہ میرا ہوم میڈ ہے یہ میں نے ثابت گرم مسالہ لیا ہے یہ دال چینی ہے چھوٹے سے دو ٹکڑے لونگ تین چار کالی میرچ پانچ چھے تھوڑا سا زیرہ اور بڑی لائچی یہ میں نے تیج پتہ لیا ہے چھوٹے سے ٹکڑے دو یہ میرا بریانی مسالہ ہے یہ میرا ہوم میڈ ہے ایک آدھا چمچ میں نے یہ لیا ہے یہ لیا ہے ہم نے یہ والے دو بڑے چمچ اس میں پیاز ڈالیں گے ہم براؤن کریں گے پیاز ہماری براؤن ہونے لگیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تیز پتہ یہ سابت گرم مسالے سارے ہلائیں گے اب اس کو تو ہوگا اب ہم اس میں ڈالیں گے ادھا گلسن کا پیسٹ ہم نے ایک منٹ ہو لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹرماٹر اب ہم اس میں ڈالیں گے لائل میٹ پاوڈر آج کو انسی لو کرتے ہیں ہلائی پاوڈر کرم مسالہ پاوڈر نمک بریانی مسالہ کو 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 نٹ پاوڈر میکس کریں گے اس میں ڈالیں گے گاجر سارے سبزیاں ڈالیں گے یہ گوہ بھی ڈالیں گے بینز ڈالیں گے مٹر ڈالیں گے شیملا میرچ اور پانیر اس کو ہم بھونیں گے تو دین میٹ آلو ڈالیں گے اس کو دو دین میٹ اتنا بھونیں گے کہ مسالے کا گچھاپن نکل جائے سبزوں کا ہمیں اس میں گلا نہ دیں گے چاول کے ساتھ گلائیں گے اب ہم دہی ایڈ کریں گے زرہ سا پانی ڈالیں گے کٹوری میں ڈالیں گے ہم نے اس میں ابھی تک پانی نہیں پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے ایک چمچ اس کو دو مینٹ ڈال دونیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول ہم اس کو چلا دیں گے چاول ٹوٹن نہیں چاہیے زیادہ نہیں چلائیں گے تھوڑا سا چلائیں گے اور اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے چتنے ہم نے چاول لیا ہے اس کا دھگنا پانی ڈالیں گے ہم اس میں یہ ہم نے کٹوری سناپ لیا ہے چاول یہ تین کٹوری چاول ہیں ہم نے چھ کٹوری پانی ڈال دیا اس میں اب ہم کٹور کا ڈککڑ بند کر کے اس میں ایک سیٹی لگوائیں گے آپ یہ کٹور میں چاول جتنی سیٹی میں گل جاتے ہوں آپ اتنی لگائیں دو یا ایک اور اس کو ہم بھاپ نکلنے تک دم پر رکھیں گے جب اس کی بھاپ نکل جائے گی جب ہم اس کو کھولیں گے یہ تیار ہے ہماری بریانی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو سرو کریں گے تیار ہے ہماری ویجی ٹیبلز بریانی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھا کلر آیا ہے اس کا بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے یہ بہت اچھے کچھ بہا رہی ہے آپ بھی ہمارے طریقے سے بنائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ